اور نینسی کے دورے کو لے کر بری طرح سے بھڑکا ہوا ہے چین شاید اس بات کو بھول گیا ہے وہ کہ دور سمندر میں آخر ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے اس کی طاقت کو چنواتی مل رہی ہے زرہ دیکھئے پیلوسی کے دورے کا ویرو جتانے کے لیے چین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے وقت لائے چین چاروں دشاؤں میں دم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چین شاید یہ بھول گیا ہے کہ دور سمندر میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو اس کی چنتائیں بڑھا سکتا ہے پرشانت مہا ساغر میں امریکی نوسینا کے نیتریتو میں دنیا کا سب سے بڑا نوسینا ابھیاز چل رہا ہے جس میں امریکہ نے اپنے غاتک ویمانواحق یدھپورت USS ابراہم لنکن کو بھی اتارا ہے پرشانت مہا ساغر میں چل رہے اس نیول ایکسرسائز میں 26 دیشوں کی نوسینا 38 یدھپورت 3 پنڈو بھی 170 ایرکرافٹ اور 25 ہزار نوسینیک حصہ لے رہے ہیں پرشانت مہا ساغر میں چل رہے سب سے بڑے نوسینا یدھا بھیاز کو RIMPAC یعنی ریمپیک 2022 نام دیا گیا ہے جو کل تک چلنے والا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس یدھا بھیاز میں بھارت بھی شامل ہے ریمپیک یدھا بھیاز ہر دو سال میں ہوتا ہے لیکن موجودہ سمیں جب تائیوان کو لے کر چین گسے میں لال ہوا پڑا ہے اس یدھا بھیاز کا مہت اور بڑھ جاتا ہے ویسے بھی آس پڑوس میں چین کی دادا گری سمندر کے سپنے کو لے کر ہی ہے تو چین نے شکتی پردرشن کیا جس کے جواب میں تائیوان نے بھی اپنی طاقت دکھائی ہے تائیوان کی سینہ کی طاقت کا یہ ویڈیو تائیوان کی رکشہ منترالے دوارہ جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو کو جاری کرتے ہوئے تائیوانی رکشہ منترالے نے چین کو اسی کی بھاچہ میں چیتاونی دی ہے تائیوان نے اس ویڈیو سندےش میں کہا ہے ہم اپنی سمپرابوتا، سوطنترتا اور لوگتنتر کو بنائے رکھنے کے لیے سنکلپت ہیں ہم کسی لڑائی کے لیے اُتصف نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس سے کترائیں گے یعنی صاف ہے کہ تائیوان چین کی گیدڑ بھاکیوں سے درنے والا نہیں ہے ہم بتا دیں کہ چین ساؤچائنہ سی میں اپنا شکتی پردرشن کر رہا ہے جس کے جواب میں تائیوان نے بھی اپنی طاقت دکھائی چین کے رویوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کو ڈر ستا رہا ہے کیونکہ اگر ید ہوا تو اس کا اثر دور دور تک ہوگا تائیوان پر جنگ کی آہٹ سے اُٹھی یہ جلترنگ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے چین اگر تائیوان پر حملہ کر دیتا ہے تو دنیا کے کاروبار پر سنکٹ کے کالے بادل گہرا جائیں گے ید شروع ہوتے ہی دنیا پر چھوٹی سی چپ کا بڑا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا لیکن بات بس اتنی بھڑ نہیں ہے کیونکہ چین کی چال دنیا کے کاروبار کی رہ میں بڑا روڑا بن جائے گی وستاروادی چین بہت پہلے سے ساؤتھ چائنہ سی پر نظرے گڑائے بیٹھا ہے اس کی بڑی وجہ ہے اس روڈ سے ہونے والا کاروبار دکشن چین ساگر ہند اور پرشانت مہا ساگر کے بیچ اہم کاروباری علاقہ ہے دنیا کے کل سمدری کاروبار کا بیس پردشت اسی علاقے سے گزرتا ہے سالانہ قریب پانچ ٹریلین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے چین کے کل کاروبار کا چالیس فیزدی مال دکشن چین ساگر سے گزرتا ہے اس کے علاوہ دکشن چین ساگر میں قریب گیارہ بیلین بیرل پرکرتک تیل کے بھنڈار ہے لالچی چین کے جیب لپ لپانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے چین ہمیشہ سے اس علاقے میں اپنا قبضہ چاہتا ہے جس کو لے کر اس کا امریکہ سمیت دوسرے دیشوں سے ویواد ہے اگر یدھ ہوتا ہے تو اس کا اثر دکشن چین ساگر سمیت دوسرے سمدری کاروباری مارگوں پر بھی پڑے گا جس سے بڑا سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کنونشن آن دا لاؤ آب دا سی کے تہت بھارت اس چھیتر میں بینا رکاوٹ کاروبار کا سمرتھن کرتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے